مہنگائی کے خلاف آزاد کشمیر کے عوام کا غصہ تھنڈا نہ ہوا وزیر آزم کے ریلیف پیکج کے باوجود پارہ ہائی مطالبات منظور ہونے کے بعد بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج ماخر کرنے سنکار مزفر آباد میں مختلف مقامات پر پتھراؤ اور شیلنگ دو افراد جام بہر پانچ زخمی سوڑا کے مقام پر پولیس اور مظاہری نامنے سامنے مظاہروں کے بعد ایک بار پھر انٹرنیٹ سرویس معاصر عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات منظور وزیر آسم شہباز شریف نے تئیس ارب روپے فوری طور پر فراہم کرنے کی منظوری دے دی کشمیری عوام کی مسائل فوری حل کرنے کا حکم وزیر آسم شہباز شریف کی زیر صدارت اجراس میں آزاد کشمیر کی صورتحال پر غور ایڈیشنل گرانٹ کی آج کابینہ سے منظوری لی جائے گی آزاد کشمیر حکومت کا بجلی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کا اعلان آٹا فیمن گیارہ سو روپے سستاز چالیس کلو کا آٹے کا تھیلہ اب اکتیسو کی بجائے دو ہزار روپے میں ملے گا بجلی کی قیمت میں کمی کر دی گئی سو یونٹ تک قیمت تین روپے فی یونٹ مقرر تین سو یونٹ تک پانچ روپے تین سو سے زائد یونٹ پر چھ روپے فی یونٹ ہوگی کمرشل کے لیے تین سو یونٹ تک بجلی سستی اس سے زیادہ پندرہ روپے فی یونٹ ملے گی عزیز اعظم ازاد کشمیر چوہدری انوار الحق کا کہنا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات تشلیم کر لیے دونوں نوٹکیشن ایکشن کمیٹی کے حوالے کر دیئے مائن واضح ہے کونسٹیوشن لیمٹس سارے اداروں کی چاہے وہ جوڈیشری ہو چاہے وہ آپ کی گورنمنٹ ہو چاہے جو ادارہ ہو اس کی لیمٹس کلیرلی ڈیفائنڈ ہیں اور اس فلور اف تہاوس سے میں یہی کہوں گا کہ ہر ایک ادارہ پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنی لیمٹس کے اندر کام کرے تو پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا نو مئی کے حوالے سے ایک انڈیپینڈنٹ جیوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور جس کو ایکسیس ہونی چاہیے تمام سی سی ٹی وی پوٹیجز کی آئین موت تل کرنے والا غداری کرتا ہے سیکیورٹی ادارے سیاست میں مداخلت نہیں کر سکتے آج عدلیہ میں کھلنم کھلا مداخلت ہو رہی ہے ہماری بہادر عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے اسلام پیش کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسیملی میں ادھار خیاد بولے بینظیر کی شہادت پر ایک سو ستر ارب کا نقصان ہوا 63 ٹریلوے سٹیشن تباہ کیے گئے کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا نو مئی بہانہ تھا بانی پی ٹی آئی نشانہ تھا نو مئی کو ہمارے پندرہ نوجوان جام بھک ہوئے نو مئی کے واقعات پر آساد جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے لندن پلین فرد وحد کا فیصلہ تھا شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومتیں فارم سنتالیس کی بے ساکھی پر گھڑی ہیں اضافی مخصوص نشستیں ختم ہونے کے بعد سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب غیر آئینی ہے جو جو ہے اس جالی فیلڈ مارشل عیوب خان سے ہونا چاہیے جس نے انیس سو اٹھاون میں سب سے پہلے پاکستان میں یہ ریت رکھی تھی جو جڑ ہے سارے شاخصانے کی جو جڑ ہے سفرہ تفریقی لاقانونیت کی آئین کی پامالی کی نکالیں اس کی لاش قبر سے بار اور لڈکائیں اس کو پانسے کے اوپر مشرف سے لے کے زہر الاسلام شجاہ پاشا اس کے بعد باجوا اس کے بعد فیض اتنی ولدیتیں انہوں نے بدلی ہیں اتنی ولدیتیں بھی ان کو بھول گیا ہے پانچ سیاسی ولدیتیں بدلی ہیں انہوں نے پانچ لیکن ہر دوہ وردی والا والد بنائے وزیرت فوہ خواجہ آصیف نے آئیوب خان کی میت قبر سے نکال کر پانسی دینے کا مطالبہ کر دیا قومی سمیل میں خطاب میں بولے آئیوب خان نے سب سے پہلے مارشل لو لگا کر آئین کے خلاف پرسی کی آئیوب خان کی لاش کو قبر سے نکال کر پانسی پر لڑکا دیں شروع سے آج تک سب پر باری باری آرٹیکل سکس لاغو کرنا چاہیے ہم تو مانتے ہیں ہم جنرل زیا کے ساتھ تھے ہم نے اس فلور پر معافی بھی مانگی یہ نومائے کی معافی مانگ لیں میں سب باتوں کی معافی مانگ لوں گا بریسٹر گوھر کو مائک دینے پر حکومتی ارکان کا بھی احتجاج حکومتی اور اپوزیشن ارکان میں تلخ قلامی بانی پی ٹی آئی کا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ معاہدے کا اطراف بولے معاہدے کو خفیہ رکھنا پراپرٹی ٹائکون اور نیشنل کرائم ایجنسی کی ڈیمانڈ تھی سیول عدالت میں کیس چلتا تو مزید پانچ سال تک پیسے پاکستان نہ آتے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں 35 ارب روپے آئے اس پر 13 ارب روپے کا منافع بھی بن چکا ہے بانی پی ٹی آئی کے ڈیالا جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کہا نواز شریف نے توشہ خانہ سے 6 لاکھ روپے میں بلٹ پروف گاڑی خریدی انہیں بری کرنے کا سوچا جا رہا ہے عاصف زرداری نے توشہ خانہ سے تین گاڑیاں لیں وہ عدالت سے سسنا مانگ رہے ہیں مجھ پر توشہ خانہ کا چوتھا کیس چلانے جا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کا ملکی حالات پر آرمی چیف کو خط لکھنے کا اندیا بولے جون جولائی کے مہینے اچھے نہیں حکومت سے معاملات سنبھالے نہیں جائیں گے عوامی منڈیٹ کے مطابق حکومت بنانا پڑے گی ملک کا نظام اس وقت خراب ہے آئین موجود ہے مگر عمل درامت نہیں ہو رہا عقلیت کی حکومت چل رہی ہے الیکشن کمیشن ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا ہے مولانا فضل الرحمان کا فیصل آباد میں خطاب کہا اداروں کو اپنے دائرہ کار کے اندر جانا ہوگا سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا ہوگا ان کو آر راستہ روکنا ہوگا اگر انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوئی تو نومائے کا بہانہ ختم ہے پی ٹی آئی کی طرف سے سیز فائر خوش شاہند ہے پی پس پاتھی عہدے بھی لے رہی ہے اور کہتی ہے حکومت میں نہیں وزیراسم شہباز شریف پارٹی صدارت سے مصطافی سیکرٹری جانرل کو استیفہ بھیجوا دیا مریم اور انتیب نے استیفے کی تصدیق کر دی شہباز شریف نے اپنے استیفے میں لکھا نواز شریف سے ناحق وزارتی عزمہ اور جماعت کی صدارت چھینی گئی عہدے کو ہمیشہ امانت سمجھا امانت اب قائد کو واپس لوٹائی جا رہی ہے ادھر مسلم لگنون کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے جانرل کانسل کا اجلاس اٹھائیس مائی کو طلب کر لیا گیا مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ مسلم لگنون نے کبھی بچوں کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں دیے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرل بومز نہیں دیے یہ بچوں کو نہیں سکھانا کہ مار دو مر جاؤ جلا دو راک کر دو توڑ دو تو یہ چیزیں بچوں بتاؤ کہ یہ کام کرنے والے ہیں اگزیکٹیف کے کام میں مداخلت کریں گے تو پھر ملک کیسے چلے گا عوام کی بہتری کے منصوبے روکیں گے تو پھر ملک کا جو حال ہے وہی ہوگا آپ کو اپنے فیصلوں پر نظرے سانی کرنی چاہیے لاہور ہائی کورٹ میں کیس کوئی اور چل رہا تھا ریمارکس کوئی اور دے دیے گئے وزیرانہ پنجاب مریم نواز کا کمنٹ ٹیکنالوجی کالج برائے خواتین لاہور میں تقریب سے خطاب کہا عدالتی فیصلے میں کہا گیا ای بائکس پر وان ویلنگ کی جائے گی تھوڑا سا علم ہونا چاہیے ای بائکس پر وان ویلنگ نہیں کی جا سکتی چیف منسٹر سکلز ڈیویلپمنٹ فنڈ کا آغاز ہو گیا چھے سو لڑکوں اور چار سو لڑکیوں کا انتخاب کیا گیا مادرے وطن کے لیے جان قربان کر دینے سے بڑھ کر کوئی شہ عظیم نہیں ہمارے شہدہ کی قربانیاں ہمارے عظم کو مضبوط کرتی ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کا جی ایس کیو میں فوجی جوانوں کو احساسات دینے کی تقریب سے خطاب کہا شہدہ اور غاسی ہمارے قومی ہیرو ہیں آزادی اور سلامتی ہمارے جوانوں کی قربانیوں کی مرہون منت ہے ہمارے شہید در حقیقت قوم کے لیے امید اور استقامت کی کرن ہیں سپا سالار نے جوانوں اور افسران کو فوجی احساسات سے نوازا آئی ایس کی آر کے مطابق جوانوں کو ستارے امتیاز ملٹری اور تمگے بسالت سمیت تمگوں سے نوازا گیا شہدہ کے احساسات ان کے لواحکین نے وصول کیے نئے قرض پروگرام اور بجر پر آئی ایم ایف اور وزارت خزانہ میں اتفاق اہم بجر احدافت ایک کر لیے گئے آئندہ مالی سال حکومت سٹریٹ بینک سے قرض نہیں لے گی بیرونی ادائیگیاں بلا تاخیر کی جائیں گی زرم بادلہ زخائر بہتر بنانے اور ادائیگیوں کے لیے انٹرنیشنل مارکٹ میں بانڈز کا اجرا کیا جائے گا درامداد اور انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز پر پابندی نالگانے پر بھی اتفاق آئی ایم ایف میشن گفت کی وزیر خزانہ محمد اور انسیب سے ملاقات وزیر خزانہ نے محشت سے متعلق میکرو اکنومی کے شاریوں سے آگاہ کیا معاشی اصلاحاتی ایجنڈے کو جاری رکھنے کے عظم کا اصحار توانائی کے شعبے کی بگرتی صورتحال قومی خزانے پر بور جائے ایم ایف کا سخت اقدامات پر زور وجلی کا ترسیلی نظام اور اس کے انفرارسٹرکچر کو بہتر بنانا ہوگا آئی ایم ایف اکام کا کہنا ہے کہ قابل تجدید توانائی کی استعداد کی تو اسی کے لیے بھی ترسیلی نظام پر کام کرنا ہوگا پاور پرچیز معاہدے کی شرائط کا دوبارہ جائزہ لینے کی تجویز گردشی کرزے گروک نے ایک ایپٹیو پاور پلانٹس کے ساتھ وجلی کی خریداری پر نظر سانی کی ضرورت پر بھی زور ایک اور لیکس آ رہی ہیں کل کے لئے اس میں پولٹیشنز کی بھی پروپٹیز آ رہی ہیں بھائیری ہوں گے اس میں آپ کے یہ تو آپ نے خبر دے دی ہے تو اس میں بہت سارے نام آئیں گے کچھ ایک آدھ جگہ پر ہٹ کرنے کی کوشش بھی کی جائیں گے تو آپ کی کیا آ رہی ہے میری جو انہوں نے ڈگ آؤڈ بھی کی ہے وہ ہی کی ہے جو میں نے بتائی بھی ہے آف شور رہی؟ آف شور تو پرانی ہو گئی نا تو آپ کیا آ رہے؟ آج پینامہ سکینڈل کی طرح اہم لیکس آئیں گی دبائی لیکس میں سیاستدانوں سمیت اہم شخصیات کی جائدادیں سامنے آئیں گی میری جائداد بھی لیکس کا حصہ ہوگی لیکن میری جائداد ڈکلیرڈ ہے سینیٹر فیصل باوزا کا جی این این کے پروگرام نیوز ایجویت فریہ ایدریس میں انکشاف کہا لیکس میں آئین اور قانون سے منسلک لوگوں کے نام بھی لیکس میں شامل ہوں گے عدالتوں کا کردار اہم ہونے جا رہا ہے نو مائے کے معاملے میں نہ کوئی ڈیل ہے نہ ڈھیل آرمی پر حملہ ہوگا تو کیسز آرمی کورس میں ہی چلیں گے جب تک عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہوگا ملک نہیں چل سکتا آپ کی مذاکرات کے سلسلے میں آج بھی وہی پیغام ہے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں ڈائلاغ ہونے چاہیے لیکن ڈائلاغ میں کر رہا ہوں میں ڈیل نہیں کر رہا اور جب ہم ڈائلاغ کر رہے تو پاکستان کے لیے ہی کر رہے نہیں ذاتی مفادات اور انعرو کے لیے کر رہے بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا کہا ہے ڈیل کا نہیں ڈائلاغ پاکستان کی خاطر کر رہے ہیں ذاتی مفاد کے لیے نہیں کریں گے مریسٹر گوھر کی اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفت گو بولے تو شخانہ پر چوتھا کیس بنانے کی تیاری ہو رہی ہے نیب کو بانی پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے رول آف لوہ ہوگا تو استحکام آئے گا سیاسی استحکام ہوگا تو ملک ترقی کرے گا ایک مقصود جماعت کو جلسیہ کی اجازت نہیں دی جاتی عدلیہ کا احترام ہے اور اتماد ہے رانہ سناؤلہ نے جو کہا وہ پی ٹی آئی کی وکٹری حقیقت ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کا عمل درامت قومی اور صوبائی اسمبلی کی تتر مخصوص نشستوں پر ارکان کی رکنیت معاتل کر دی نوٹفکیشن جاری خویم اسمبلی میں بائیس ارکان کی رکنیت معاتل پنجاب اسمبلی کی چوبیس خواتین ارکان اور تین اقلیتی ارکان کی رکنیت معاتل کی گئی کیپی اسمبلی کی اکیس خواتین ارکان اور چار اقلیتی ارکان شامل سندھ اسمبلی سے دو خواتین اور ایک خیان مسلم رکن کی رکنیت معاتل کر دی گئی تحریک انصاف کی جلسے کی درخواست سندھ ہائی کورٹ کا مطالقہ اداروں کو دس روز میں فیصلہ کرنے کا حکم چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے یہ آپ کی جمہوریت ہے کب تک چلے گا یہ سب انہی حالات میں دوسرے لوگ جلسے کر کے چلے گئے اس حد تک جائیں جو آپ بھی برداشت کر سکیں آپ ان پر مکمل پابندی لگانا چاہتے ہیں تو لائیں درخواست قانون اجازت دے گا تو فوری پابندی لگانے کا حکم دے دیں گے ادارے اور ساری ایجنسیاں بیٹھ گئیں جلسہ کیسے روکا جائے ہمیں وہاں مت لے جائیں کہ ہمیں بہت سکت حکم دینا پڑے ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہر کوئی اپنا حصہ ڈال رہا ہے ہم کچھ نہیں کہتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پتھر پھینکتے جاؤ غلط خبر پر کوئی معافی نہیں مانگتا بیرون ملک ایسا ہوتا تو حد کے عزت میں جیب خالی ہو جاتی کیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے صحافیوں کو حراسہ کرنے کے خلاف کیس کی سمات کے دوران ریمارکس چکوال سے تعلق رکھنے والے شہری درخواست دائر کرنے سے مکر گیا واقف اکتیار کیا کہ ہم نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہی نہیں کی کیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ بغیر اجازت درخواست دائر کرنے والوں کے خلاف ایف ای آر کچوائیں گے ٹی وی پر بیٹھ کر ہمیں درس دیا جاتا ہے عدالتوں کو کیسے چلنا چاہیے پہلے ہم پر بمباری کی جاتی ہے پھر عدالت میں پیش ہو کر کہتے ہیں کیس ہی نہیں چلانا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گندم کی حوالے سے اجلاس وزیراعظم گندم خریداری کی حوالے سے موبائل ایب تیار نہ ہونے پر برہم پاسکو کے ایم بی اور جنرل منجر پروکیورمنٹ کو اماثل کرنے کی ہدایت کر دی پاسکو کے سٹاک کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی بھی ہدایت وزیراعظم نے کہا کہ کسان کا نقصان کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا پاسکو چار لاکھ میٹرک ٹرن اضافی گندم کی شفاف اور موثر طریقے سے خریداری کرے حکومت ملک میں غزائی تحفظ کی حوالے سے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے پیٹرولیو منصورات کی قیمتوں میں بڑی کمی متوقع پیٹرول چودہ روپے اور ڈیزل دس روپے سستہ ہونے کا امکان نوگرہ نے ورکنگ کا آغاز کر دیا پندرہ مئے کو سمری بھیجی جائے گی وزیر خزانہ وزیراعظم کی مشاورت سے نئی قیمتوں کا فیصلہ کریں گے عالمی منڈی میں خامتیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث ریلیف ملنے کا امکان ہے برطانوی خامتیل بیاسی ڈالر فی بیرل اور امریکی خامتیل اٹھتر ڈالر فی بیرل کا فروخت ہو رہا ہے بھارت ایران چاہ بہار پورٹ معاہدے پر امریکہ کا سخت رد عمل امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدان پٹیل کا کہنا ہے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں بھارت کو ان پابندیوں سے استثناء نہیں ایران پر امریکی پابندیاں برقرار ہیں ایران سے معاہدے کرنے والے ممالک ممکنہ خطرات سے آگاہ رہیں ایران سے کاروبار کرنے والے پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بربریت چوبیس گھنٹوں میں مزید ستاون فلسطینی شہید بیاسی زخمی سات اکتوبر سے اب تک شہادتوں کی تعداد پینتیس ہزار سے بھڑ گئی شمالی غزہ میں فوجی دستوں ٹینکوں کی واپسی جبالیہ میں شدید جھڑپیں اسرائیلی فوج نے چوبیس گھنٹوں میں پچاس فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی لبنان کی طرف سے اسرائیلی فوج پر حزباللہ کے بھی حملے جاری حزباللہ کا یفتہ بیری کے قریب تیہونی ٹینکوں نشانہ بنانے اور کئی اسرائیلیوں کی ہلاکت کا دعویہ تیہونی فورسز کا رفع میں آخری فالکویتی اسپتال اور اقوام متحدہ کے زیر احتمام سکولوں کو بھی خالی کرنے کا حکم وزارت سہت کا کہنا ہے غزہ پٹی پر سہت کا نظام چند گھنٹوں میں مکمل بند ہو جائے گا اور پاکستان آئیلینڈ کے درمیان سیریز کی آج فیصلہ کنجنگ دونوں ٹیمیں تیسرے ٹی ٹوانٹی میں آمنے سامنے ہوں گی میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام سات پجی کھیلا جائے گا تین میچوں کی سیریز ایک ایک سے برابر ہے قومی ٹیم پہلے میچ میں اب سے چھکست کا داغ دھونے کی کوشش لے گی موسیقی